اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے پہلے فائف کلاس میں آپ نے یاد کیا سنایا دہرایا ایسے ہی سبق کو دہان سے پارے کی اوپر دیکھنا اپنا پارہ کھولنا دہان سے پارے کی اوپر دیکھنا غور سے سننا پھر دہان سے اس کو توجہ سے پڑھنا حروف کا خیار رکھنا پانچویں رکو شروع کر رہے ہیں اور پانچویں رکو سے دہرانا شروع کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو اور کا طریقہ موٹے باریک حرفوں کا طریقہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آج کے سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب اِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بَنَ مَرْيَا مَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذَا اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسَ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَهْلَا وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ توجہ سے بیٹا غور سے سننا ہے اور اس کو غنے اور حروف کا خیار رکھنا ہے جیسے کہلوایا جا رہا ہے اسی سبق و تھی طرح دہرانا یاد کرنا ہے وَإِذَ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِي وَإِذَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْجِنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيرٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ یہ بِأَنَّنَا کیوں پرونہ ہے اور اس کو بھی دھیان سے غونہ کرنا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ بَنَ مَرِيَمَ هَلْ يَسْتَتِعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءَ قَالَتَّقُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جہاں بھی غنہ ہوگا وہاں غنہ لازمی کرنا ہے جیسے قَالَتَّقُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہاں ان پر بھی غنہ ہے کن پر بھی غنہ ہے اور میم مشدد پر بھی غنہ ہوتا ہے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ غنہ لازمی کرنا ہوتا ہے غنہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا غنہ صرف اسی صورت میں چھوڑنا ہوتا ہے جہاں حروف حلقی بعد میں آ جائیں نون ساکن کے بعد یا نون تنمین کے بعد قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِذَةً مِّنَ السَّمَا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةً مِّنْكَ بَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرٌ رَازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِبُهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ بیٹا ایسے ہی اس رکوع کو مکمل کرنا ہے اور اگلا رکوع بھی دہرانا ہے یاد کرنا ہے آج کے اس پیرڈ میں آپ کے اس لیکچر میں دو رکوع ہیں سورت کے آخری اس پارے کا شروع سے شروع کیا تھا اس سیکشن میں تو اس کے دو رکوع آخری سورت کے دہرائے اور اسی کو آپ نے ہی دہرانا بھی ہے یاد کر کے سنانا بھی ہے اپنے والدین کو اسی کے ساتھ ہم اسی حروف میں اسی رکوع میں ایک حرف کا جوڑ کریں گے اس کو غور سے دیکھیں گے آپ بوڑ پر غور کریں گے اور اس آیت کو دیکھیں گے جوڑ کرنے کا کیا طریقہ ہے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے غور سے دھیان سے دیکھیں بیٹا آیات پر دیکھیں جوڑ کرنے کا پہلے طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جوڑ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کا نام لیا جائے اور پھر اس کی حرکت کا نام لیا جائے اور پھر اس کو جوڑ کر ادا کیا جائے تلفز کو ادا کیا جائے ساکن حروف یا مشدد حروف اس کو ملانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساکن حروف جزم والا پہلے حرف کے ساتھ ملائے جاتا ہے اور مشدد حروف پہلے حرف کے ساتھ بھی ملائے جاتا ہے اور خود بھی ادا کیا جاتا ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے کہ جو جو حروف کی حرکت ہوگی اس حرکت کو پہلے ادا کرنا ہے پہلے حرف کو ادا کرنا پھر اس کی حرکت کو ادا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ زبر و حمزہ زال زیر از وائز دیکھیں بیٹا یہ واؤ ہے واؤ کی اوپر زبر ہے اور پہلے ہم نے واؤ کا نام لینا ہے اور اس کی حرکت کا نام لینا ہے اور پھر واؤ کو ادا کرنا اور اس کی حرکت کو ادا کرنا واؤ زبر و حمزہ زال زیر از وائز این لام زبر عل لامیم زبر لم علم تا پشتو و اذا علمت کاف لام زبر کل و اذا علمت کل کاف زیر کی تا کھڑا زبرتا و اذا علمت کل کتاب با زبر با و اذا علمت کل کتاب واؤ لام زبر وال حضیحا کاف زیر حک و الحک میم زبر ما و الحک ما تا زبرتا و الحک ما تا واؤ تا زبر وط تا زبرتا واؤ وط تا واؤ زبرتاو وط بیٹا اس واؤ کو تا کے ساتھ ملانا ہے اور یہ تا تشدید ہے تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں اس تا کو تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو واؤ کے ساتھ بھی ملانا ہے اس لئے ساکن ہے واتو را کھڑا زبر را واتو را تا زبرتا واتو را تا و اذا علمت کل کتاب والحکمت واتو را تا واؤ لام زبر وال دوبارہ اس کو ملا کر پڑھیں پہلے جوڑ کیا ہے پھر ملا کر پڑھیں ملا کر پڑھنے کو روان کہتے ہیں اور اسی کو ہم نے دوبارہ سے ادا کرنا ہے و اذا علمت کل کتاب والحکمت والتورات والانجیر اس آیت کا جوڑ بھی کرنا ہے بیٹا جوڑ کرنے کا آسان طریقہ کہ حرفوں کو پہلے ملانا پہلے حرف کو ملانا حرف کو پڑھنا پہلے حرف کو ادا کرنا پھر اس کی حرکت کو ادا کرنا جوڑ کرنے کا آسان طریقہ کہ پہلے حرف کو پڑھنا حرف کی حرکت کو پڑھنا اور اس کے بعد آگے ملانے کی کوشش کرنا یہ جوڑ کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اسی سبق کے اندر لفظ اللہ آئے ہیں اور اسی لفظ اللہ کو ہمیشہ ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے لفظ اللہ ہمیشہ موٹا کر کے ادا ہوتا ہے جس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو لفظ اللہ کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے اللہ اور اللہم یہ دونوں کو ہمیشہ موٹا کرنا ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو تو جیسے ہی سبق میں آیا ہے تو ہم نے اس کو بھی خوب ادا کرنا ہے اور غنے حروف کا بھی خیال رکھنا ہے اور موٹے باریک حرفوں کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس کو خوب دہرانا بھی ہے بیٹا اور یاد کر کے اپنے والدین کو سنانا بھی ہے بیٹا اور یہ دو رکو ہیں اور اس دو رکو کو اس ہفتے میں آپ نے یاد کرنا ہے کلاس سکس اور اسی کا یہ سبق ہے آخری صورت دو دو